نمشکار سٹوڈنٹس آج جو ایبننگ میں اگزام ہوا تھا آئلز کا اس کے ریویو کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پرکٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ اگزام جو جیٹی کے ساتھ ہے ڈیفیکلٹ ہی ہوگا تو ایس سچ اس کی جو ریڈنگی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے سٹوڈنٹس کا ریویو یہی آ رہا ہے کہ ڈیفیکلٹ آئی ہے اور آپ کو ریڈنگ کیسی لگی آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے جورو بتائیے گا ٹھیک ہے سوری ریڈنگ کے جو پیسجز کے نام ہیں وہ بھی آپ کو بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں مل جائیں گے اس کا ہم پروپر انیلسز کریں گے لیسنگ کے اگر ہم بات کریں تو لیسنگ بھی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ آئی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس ہوں یہی کہہ رہے ہیں کہ تف آیا تھا لیول لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا لیول ایزی لگ سکتا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو پلیز ایک بری چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہم پردکشن جو ہیں بہت جلدی وہ دینے والے ہیں سیمنٹین کے لیے اور ٹونٹی فور کے لیے اور اگر ہم بات کریں رائٹنگ کی تو رائٹنگ ٹاسک بند میں آپ کو ٹیبل دیکھنے کو ملا ایس پر جیسے میں نے پردکٹ کیا تھا میری ویڈیو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور تو آپ کو سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوگا ٹیبل the table below show daily oil production in four countries from 2000 to 2004 ٹھیکیا جی اور رائٹنگ ٹاسک 2 جو تھا وہ agree disagree جیسے میں نے پہلے بولا تھا standard level it is not necessary to travel to other places to learn about other cultures of other people we can learn just as much from books films and the internet do you agree or disagree تو یہ سب چیزیں آپ کو جو ہیں وہ evening slot میں دیکھنے کو ملی ہیں آپ اپنے جو answers ہیں reading listening کے وہ بھی comment section میں comment کر سکتے ہیں channel کو ضرور subscribe کر لیجے اگر کسی student کو online classes چاہیے affordable rates کے اوپر آپ کو classes مل جائیں گی number آپ کو screen پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی channel کو ضرور subscribe کر لیجے thank you so much ملتے ہیں next video میں